بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت بڑے جو بزرگ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز قطب جلالی سے منصوب کیا جاتا ہے اس عمل کو خیروات ان سے ہوئی کمرہ بلکل الہدہ اور پور سکون ہو آس پاس کسی بھی قسم کا شور و غل کبھی نہ ہو آرام سکون سے دونوں زانے یعنی کے چوکڑی مار کر آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے چوکڑی مار کر آپ بیٹھ جائیں قل ہو اللہ اہد تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر ٹھیک ہے اگر آپ کو خوف ہو مطلب کہ پریشانی ہوتی ہے خوف آتا ہے تو حسار چاروں کل آیت القرصی کا حسار آپ کر لیں حسار کا طریقہ بھی پوسٹ کیا گیا ہے بلکل ایک دائرہ لگا لیں چاہے چاک پہ لگا لیں فرش ہے تو چاک پہ چاک سے حسار کر سکتے ہیں اور اگر مٹی ہے تو پھر چھوڑی سے حسار جونسا ہے کر سکتے ہیں اس کے پر پھوک مار کے آپ حسار کو قائم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پورا طریقہ بھی آپ کو اس میں بتا دیا ہے آپ نے درمیان آنکھوں کی بلکل درمیان والے حصے میں جہاں پہ نورل جو آئین ہے یا نورل مقام ہے وہاں پر آپ نے غور سے دیکھنا ہے جب آپ غور اپنے دماغ کا ہر چیز ہر وسوسے کو ختم کر کے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ شتان کا ہیڈ کوارٹر آپ کا نفس ہے جب آپ اپنے نفس کو نہیں مارتے جب آپ اپنے وسوسوں کو نہیں مارتے تو روحانیت کیسے آپ کے اندر داخل ہو سکتی ہے دیکھیں تجلیات جو الہام ہوتی ہیں اور جو نورانیت ہوتی ہے روحانیت ہوتی ہے یہ اسی رستے سے داخل ہوتی ہے جب آپ اپنے جو نفس کے وسوسوں کو منزمت کرتے ہو تو پھر یہ داخل ہوتی ہے تو وقت مقرر آپ کوئی سا بھی کر لو بے شک عشاء کے ٹائم زیادہ موتبر ہیں اور اس سے موتبر وقت جو ہے تحجد کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس وقت بھی کریں کیونکہ اس وقت بہت خموشی ہوتی ہے اللہ پاک بھی ساتھ میں آسمان پر آ کر دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ کون میرے دعا مانگ رہا ہے تو اس وقت دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہیں میرا نہیں خیال کہ جو لوگوں کو ہم نے جب یہ عمل دیا تھا تو کم از کم گیارہ دن کیا دردر ماشاءاللہ وہ کامیہ وہ اول آخرہ اپنے گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف لازمان پڑھنا ہے ٹھیک ہے درمیان میں تین سو مرتبہ یا تین سو تین مرتبہ آپ تین تسبیعیں گدی کی نکال لیجئے گا کن ہو اللہ ہو احد سور اخلاص کی نمبر دو اور اس کے بعد آپ کو جیسے ہی آپ کا جسم سن ہو دماغ بھاری ہو سر میں درد ہو یہ نہ سوچیں کہ سر میں درد پڑھائی کی ٹیم ہو رہا تو بتا نہیں کیا ہو رہا یہ دیکھیں ہر کام میں ایک کھچاؤ محسوس کرتا ہے جس میں سر کا بھاری ہونا جسم کا درد کرنا جسم کا سن ہو جانا جسم کو جھٹکی محسوس ہونا جب آپ کو یہ سب فیلنگ محسوس ہو تو عمل میں انتخائی کامیابی ہے اس بات کو چھوڑ کے دیکھ کے چھوڑا نہ کرے عمل کو بہت سے کمٹس آتے ہیں وہ ہمیں مجھ سے کہتے ہیں آپ ہی سر میں درد ہوتا ہے سر پھڑتا ہے جھٹکیے لگتے ہیں بجلی کسی چنمک آتی ہے تو پھر کیوں نہیں محنت کرتے آپ لوگ آپ لوگ محنت کرو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی آپ یہ ضرور کیجئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ جب عمل کرو تو ایک دفعہ بتا دیا کریں ٹھیک ہے جس جس کے نصیب میں جس جس عمل کا فیض ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ اس کو مل کر رہتا ہے اب میں تھوڑا سا جیسا کہ میں نے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھا دی عمل کے بارے میں بھی سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو ہیں آ جائیں اپنی ہدایت کی طرف عامل جو عمل کرنے والا ہے عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا ٹھیک ہے عامل کو چاہیے کہ جب تک وہ حاضرات میں کامل ماہر نہ ہو کسی دوسرے ضرورت مند کے گھر جا کر حاضرات نہ کریں ایسا نہ ہو کہ حاضرات ہی نہ ہو اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یا شرمندگی اٹھانی پڑے جب آپ حاضرات کا عمل کرتے ہو اس میں آپ کے سامنے تو کامیابی بچے کی ہو جاتی ہے لیکن آپ جب کسی کے گھر جاتے ہو ہو سکتا ہے وہاں پر جنات کا سر ہو یہاں کسی چیز کا سایہ ہو یا اس وجہ سے بھی حاضرات رک جاتی ہے تو وہاں پر پھر یہ ہوگا کہ وہ گئیں گے شاید آپ جھوٹے ہیں یہ بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کسی نے کروانی ہے تو آپ کے پاس آئے ورنہ ان کی طرف زیادہ نہ جائیں کسی کے گھر نہ جائیں بڑی کوئی مجبوری ہو پھر جائیں اس طرح بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر گھر میں ناپاکی کا بھی ہوتا ہے مسئلہ اس کمرے کا بھی بہت حساب ہوتا ہے اس چیز کا بہت زیادہ آپ خیال رکھا کریں تنہائی اختیار کرو دورانے حاضرات تنہائی کا بہت تلق ہے کانوں میں جو کالی مرچوں والی روی بنا کر رکھو گے تو یقین مانے بلکل تنہائی محسوس کریں گے اپنے دل کی آواز سنیں گے آپ اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آتی ہیں اور بری نہیں لگتی تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو انفرمیشن اور عملیات وظائف آپ تک پہنچتے رہیں اجازت ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقعات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقعات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوگے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بکار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیر ہو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے جادو یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جیسے ہی اس میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا